اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر فائیو کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت میں بھی حلال چیزوں سے متعلق بات کی جاری ہے اور نکاح سے متعلق بات کی جاری ہے تو بڑی اہم آیت ہے اس کو اپنے غور سے سننے ہیں تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر فائیو کیا یہ رہا ہے الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمْ آج تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں یہاں پر الْيَوْمَ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جیوز کرسٹین ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنی شریعتیں بنائی ہوئی تھی اپنی اپنی شریعتیں ان کی روح سے چیزوں کو حرام اور حلال کر دی رکھا تھا تو نزول قرآن جب ہوا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں وہ چیزیں جو ان مذہبی پیشواوں نے تمہارے لئے حرام کر دے رکھی تھی تمہارے اوپر ترہ ترہ کی پبندیاں لگائی ہوئی تھی انسانیت کو جکڑا ہوا تھا اپنی شریعتوں کے ذریعے سے آج یہ جو قرآن ہے اس کے نزول کے بعد تم آزاد ہو یہ ہے اس کے منعے کہ آج تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اتیباتو سب صاف ستری پاکیزہ خوشکوار چیزیں حلال کر دی گئی ہیں جتنی بھی انہوں نے پبندیاں تمہارے اوپر لگا رکھی ہیں نا یہ یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ حرام ہے یہ حلال ہے کہتا ہے اب قرآن کا نزول ہو گیا ہم نے حرام چیزیں تمہیں پیچھے بتا دی ہیں یہ اسی سورہ کی شروع میں آ رہی ہے نا حرام چیزیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں صاف ستری خوشکوار ان کو تم کھاؤ یہ انہوں نے بیجا تمہارے اوپر پبندیاں لگا رکھی ہیں تو یہ حلال ہے پاکیزہ ان کو کھاؤ اور آگے کہہ رہا ہے وَتَعَامُ اللَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی اس کے متعلق اب بتا رہا ہے آج تک یہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ اہلِ کتاب یہ جو اہلِ کتاب ہے ان کا کھانا ان کی ہاں کھانا ہے ان کا کھانا جائزہ ہے یا نجائز ہے مجھے کئی باہر سے فون آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کرسچن ہے ان سے ہم کھانا لے لیں ہیں ہمیں کوئی فنکشن یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں کھانا بجواتے ہیں تو ہم کھا لیں کے نہ کھائیں اندازہ لگائیں یعنی یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ قرآن کی یہ جو عام جو احکام ہے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کیونکہ پتہ کس کا ہے جو چیز مذہب کی روح سے ان کے ہاں رواج پسیر اسی کو وہ دین مان رہے ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی کیا ہے آگے بتا رہا ہے کہتا ہے ہلل لکم تمہارے لئے حلال ہے اہل کتاب جیوزوں کرسچنوں جن کو بھی کتاب دی گئی ہے وہ کوئی بھی ہو کہتا ہے کہ تمہارے لئے حلال ہے تم کھاؤ اور آگے آگے کہہ رہا ہے وَتَعَامُكُمْ هِلُّ اللَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں جیوزوں کرسچنوں تو کہہ رہا ہے تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اندازہ لگائیں قرآن کریم یہ ہوتی ہے بر وسط کشادگی پیچھے لفظ آیا ہے نا بر یہ وہ ہے مذہب میں تو تنگ نظری ہوتی ہے کہ ان کا نہ کھاؤ حرام ہے یہ قرآن تو نہیں کہا رہا یہ چیز اور آگے بڑی اہم بات کر رہا ہے اس کو غور سے سنیں گا کہہ یہ رہا ہے کہ وَلْمُحْسَنَاتُ اور تمہارے نکاح کے لئے حلال ہیں پاک دامن عورتیں حلال ہے پاک دامن یعنی وہ بے حیائی یا فہاشی کا کام نہ کرتی ہوں پاک دامن یہ محسنات کے میننگ کے اندر ہیں کہ وہ اپنی افت عبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں قرآن کریم ان کو محسنات بولتا ہے ایسی خواتین تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے لئے تمہارے نکاح کے لئے حلال ہیں تم ان سے نکاح کرو تو آگے ان کی مزید تفصیل بتاتا ہے کہ وہ جو محسنات یعنی پاک دامن عورتیں کون ہیں کہتا ہے مِنَ الْمُأْمِنَاتِ مُومِنْ عورتوں میں سے مُومِنْ عورتوں میں سے جو بھی پاک دامن عورتیں ہیں تمہارے لئے حلال ہے تم ان سے نکاح کرو اور اس کے بعد اگلے الفاظ دیکھیں کہتا ہے کہ وَالْمُحْسَنَاتُ اور تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں پاک دامن عورتیں کون پیچھے تو مومنین کی عورتیں آگئیں نا اب کونسی عورتیں ہیں جو پاک دامن بھی ہوں اور وہ کون ہو تو حلال ہے کہتا ہے مِنَلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَاب ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہلِ کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ جیوزوں کرسٹینوں کہتا ہے کہ اگر وہ پاک دامن ہیں کہ فتح برو کی حفاظت کرنے والی ہیں تو تم ان سے نکاح کرو وہ تمہارے لیے حلال ہیں تو یہاں پر دو قسم کی محسنات ہو گئیں پاک دامن عورتیں دو قسم کی ایک تو وہ جو مومنین میں سے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اہلِ کتاب میں سے ہیں یعنی یوں کہہ لیں مسلم اور مسلم کے مقابلے میں اہلِ کتاب جیوز اور کرسٹین کہتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ من قبلکم کہ یہ جو اہلِ کتاب ہیں من تم سے پہلے کہ ظاہرِ مسلم اسلام تو پھر ان کے بعد آیا تو قرآن تو ان سے بعد آیا تو تم سے پہلے یہ جن کو کتاب دی گئی وہ جیوزوں یا کرسٹینوں کہتا ہے ان کی پاک دامن عورتیں تم پر حلال ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اِزَا آتَئِتُمُوا هُنَّ اُجُورَ هُنَّ کس صورت میں پاک ہے اب بتا رہا کہتا ہے جبکہ تم انہیں ان کے اجور دے دو یہ اجور کیا ہے واجبُ الْعَدَا مُعَفْضَةِ جو بھی تیہ ہوں جس کو عام طور پر یہ حق محر بولتے ہیں تو جو بھی قرآن میں لفظ حق محر نہیں ہے قرآن میں لفظ اجور ہے تو اجور ہم نے اجور کا کوئی ترجمہ نہیں کیا یعنی حق محر وغیرہ کیونکہ یہ ریلجس ٹرمنالوجی ہے یہاں پر جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے واجبُ الْعَدَا مُعَفْضَةِ جو بھی تم نے تیہ کیا وہ ان کو دو اس صورت میں وہ تمہارے اوپر حلال ہے وہ خواتین مومنین میں سے ہوں پاک دامن عورتیں یا وہ پاک دامن عورتیں اہلِ کتاب جیوز یا کرسٹین میں سے ہوں تو ان کے اجور یعنی واجبُ الْعَدَا مُعَفْضَةِ دے دو وہ تمہارے لئے حلال ہے اب یہاں پر ایک شرط لگا رہا ہے کس صورت میں حلال ہے ایک تو بتائی نہ کہ اجور دینے ہیں ان کے یہ لازمی ہے اور دوسری چیز کہہ یہ رہا ہے کہ محسینینہ اب یہاں وہ جو نکاح کرنے والا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے اس مرد کی پیچھے محسنات عورتوں کی بات ہوگی محسنات کون ہوتی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اپنی عفت عبرو کی حفاظت کرنے والی پاک دامن عورتیں وہ مومنین مسلمین کی ہوں یا اہلِ کتاب جیوز یا کرسٹین کی ہوں ان سے نکاح حلال ہے بشرتے کہ ان کے اجور ان کو دیے جائیں تیشہ دا معافضہ واجب اللہ دا معافضہ ان کو دیے جائیں نمبر ایک اب بات ہو رہی ہے اپنی عفت عبرو کی حفاظت کرنے والا مرد اس کو محسنین بولیں گے محسنات پاک دامن عورتیں محسنین پاک دامن مرد یہ جمع کسی رہے ہیں تو سمجھ آئی کہ قرآن کریم دونوں کو لے رہا ہے خواتین کو جہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ پاک دامن ہونی چاہیے وہیں پر مردوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پاک دامن ہو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ خواتین کی پاک دامنی کو تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خواتین بلکل پاکیزہ پاک دامن ہو لیکن اپنے کریکٹر کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ایزے مرد ہم نے کتنی خواتین کو ہم نے بے عبرو کیا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا قرآن کریم یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہتا ہے محسنینہ یہ سواد کے ساتھ ہے محسنینہ بشرت ہے کہ تم انہیں مفتقل اپنے نکاح میں لانے والے ہو عارضی جنسی فائدے کے لیے نہیں یہ ہوتا ہے اپنی عفت کی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہو اپنی عفت و عبرو کی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہو کیونکہ عورت کی بھی عفت ہے اور مرد کی بھی دونوں نے اپنی اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے عورتوں کو وہ کہتا ہے محسنات اور مردوں کو کہتا ہے محسنین دونوں نے اپنی فتح کی حفاظت کرنی ہے تو کہتا ہے کہ بشرت ہے کہ تم انہیں اپنے مفتقل اپنے نکاح میں لانے والے ہو یہ نہ ہو کہ تم کوئی آرزی نکاح کر کے یا آرزی کوئی ان سے کوئی زبانی کلامی نکاح کر کے اور اپنی جنسی وہ تسکین کر لو یہ کام جو ہے یہ پھر تم محسنین نہیں ہوگی شرط یہ ہے کہ تم محسنین بن کر نکاح کرو صرف سیکشل ریشنشپ بنانے کے لیے نہیں عفضائش نسل کے لیے گھر بسانے کے لیے گھر کو عباد کرنے کے لیے مستقل بنیادوں کے اوپر رشتہ قائم کرنے والے ہو اپنی اس عورت کے ساتھ تو اس کو محسنین بول لیں ایسے مرد مستقل نکاح کرنے والے ہیں یہ جو آرزی نکاح ہے نا عرفی نکاح یہ جو حالت سفر میں اور پھر یہ متہ جو اہل تشیق کے ہیں اور پھر مسیار یہ جو اہل سنت اہل حدیث کے ہیں یہ جو آرزی نکاح یہ سب باطل ہیں یہ حرام ہیں یہ انلافل ہیں کسی طرح سے بھی یہ جائف قرار نہیں دی جائے سکتے یہ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ یہ زنا ہے زنا کو جائف قرار دینے کے لیے یہ متہ مسیار متہ ہو گیا ہے اہل تشیق کے ہاں مسیار ہو گیا ہے اہل سنت اہل حدیث کے ہاں اور عرفی نکاح عرفی وہ جو حالت سفر میں کہیں ہیں تو آپ وہاں سے کوئی عورت حائر کر لیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وقت اور پیسے اس کا تیین ہو جائے کہ اتنے وقت کے لیے اتنے پیسے تو ٹھیک ہے وہ آرزی نکاح جائز ہے بالکل نہ جائز ہے یہ یہ زنا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی شکل ہو تو وہ عورت بھی محسنات میں سے نہیں ہوگی اور وہ مرد بھی محسنین میں سے نہیں ہوگی یہ چیز بڑی کلیلٹی کے ساتھ آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ اس چیز کے اندر کیونکہ ظاہر ہے سیکس انسان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے اور پھر یہ جیسے کہ مہنگائی کا دور ہے یہ تو اب اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں یہ یوں کہہ لیں ایکانومی انوال ہو چکی ہے اس کام کے اندر جو باہر سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاکستان میں جاتے ہیں وہ انگلینڈ میں یہ طرح وہ بقیدہ ان کو بتایا جاتا ہے امادہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ موتا کر کے اپنا اخراجات جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں لڑکیاں یہ کرتی ہیں تو وہ پھر محسنات میں سے نہیں ہیں اور جو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ محسنین میں سے نہیں ہیں یہ چیز بڑی قابل غور ہے قرآن کریم اس کی سختی سے اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور اگلے الفاظ دیکھیں کہتا ہے ایک تو کہا نا کہ محسنین بشرتے کہ تمہوں نے مفتقل اپنے نکاح میں لانے والے ہو اور اگلے الفاظ پھر دیکھیں قرآن کریم پھر اس کو واضح کر رہا ہے کہتا ہے غیرہ مسافحین نہ کہ غیر قانونی جنسی تعلقات بنانے والے یہ ہوتا ہے غیرہ مسافحین نہ کہ غیر قانونی جنسی تعلقات بنانے والے اگر یہ اس طرح کرو گے یہ جو آرجی نکاح ہے متہ مسیار عرفی اور یا ویسے ہی اس کے بغیر بھی کرو یہ کی چیز ہے تو کہتا ہے پھر تم محسنین نہیں ہو یہ تو پھر انلافل ہے اس کا برا نتیجہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا تمہاری سوسائیٹی برباد ہو جائے گی تو یہ کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے ولا متاخذی اخازان یہ اخازان کیا ہوتا ہے یہ جو خفیہ داشتائیں آشنائیں کیپ رکھیل دو یہ ساری اس کے اندر آ جاتی کہتا ہے کہ نہ ہی خفیہ آشنائیں بنانے والے یہ جو محسنین ہوتے ہیں وہ تو یہ کام نہیں کرتے تو غیر قانونی جنسی تعلقات بھی نہیں بنانے اور خفیہ آشنائیں بھی نہیں بنانے یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے تین لفظ آ رہے ہیں مردوں کے لئے محسنین غیرہ مصافحین اور متخذی اخزان کہ نائی خفیہ آشنائیں بنانے والے یہ یہ مردوں کو تین انسٹیکشن دی جا رہی ہیں عورتوں کے لئے تو صرف ایک آ رہا ہے نا کہ وہ محسنات اپنے افتوہ برو کی حفاظت کرنے والی یہاں پر مردوں کو تین طرح سے احکام دیے جا رہے ہیں کہ وہ مفتقل نکاح کرنے والے ہو غیر قانونی جنسی تعلقات قائم کرنے والے نہ ہو اور خفیہ آشنائیں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں خفیہ آشنائیں وہ بھی بنانے والے نہ ہو اب وان کر رہے ہیں کہہ یہ رہا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْعِبَانِ اور جو کوئی ایمان سے انکار کرے گا اندازہ لگا لیں اب یہ جو چیزیں پیچھے کہی جا رہی ہیں کہتا ہے یہ ایمان ہے یہ تمہارا ایمان ہے تمہارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے اگر تم اس کے اوپر نہیں ہو تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے تم پھر ایمان کا انکار کر رہے فقط حابیتہ آمالو ہو تو یقینا اس کا عمل ضائع ہو گیا وہ کتنے اچھے کام کر رہا ہو کتنا مطمئن ہو کہ میں نے تو اپنے مذہب کی روح سے متا کیا ہے اپنے مذہب کی روح سے مسیار کیا ہے اپنا فرقے کی روح سے میں نے نکاہ عرفی کیا ہے میں نے برا کام تو نہیں کیا اچھا کام کیا ہے کہتا یہ سب تمہاری اچھائیاں جو تم اپنی طرف سے جن کو کہہ رہے ہو یہ اچھائیاں ایک تو وہ ہیں ایک تو وہ ضائع ہوگی اور اس کے علاوہ بھی جن کو تم نے اچھے کام سمجھ کے کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے اس لیے کہتا ہے کہ وہ بے وزن ہو جائیں گے وزن میں اتنا کم ہوگی کہ وہ کو اثر ہی پیدا نہیں کر سکیں گے تمہاری پرسنیلٹی کو کوئی قوت انرجی طاقت ہی نہیں دے سکیں گے تمہیں نفسیتی طور پر کمزور کر دیں گے یہ جو کمزوری ہیں یہ جو غیر قانونی جو چیزیں تم کر رہے ہو اس کا اثر تمہاری ذات پر پڑے گا تمہارے معاشرے پر پڑے گا تو تمہارے کو تھوڑے بہت کوئی اچھے عمل بھی ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے تمہاری تقریبی قوتیں وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے تباہی اور بربادی تمہیں لپیٹ لے گی تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورجی کی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے تو قرآن کریم کا سلط سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ